بات کریں گے شہری اولیا کے موسم کی تھنڈی ہواں کا راج سموک میں واضح کمی زیادہ سے زیادہ پارہ ستائیس کم سے کم سولہ ڈکٹی سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا تیسرا نمبر ہے آپ کو بتا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ پارہ ستائیس ہے جبکہ کم سے کم سولہ ڈکٹی سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے ایر کولیٹی انڈیکس کی بات کریں گے 132 پارہ ستائیس جبکہ کم سے کم سولہ ڈکٹی سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے ایر کولیٹی انڈیکس 132 پارہ ستائیس ہے اور پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا تیسرا نمبر ہے شہر اولیا میں ٹھنڈی ہواوں کا راج سموک میں واضیہ کمی ہوئی ہے اب تیش کر رہے ہیں یہاں پر آپ کو پاکستان کی فضائی آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا تیسرا نمبر ہے کم سے کم سولہ ڈکٹی سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ پارہ ستائیس ہے اور پاکستان کی فضائی آلودہ ترین شہروں میں ملتان کا تیسرا نمبر ہے حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بتائیے گا موسم کی مزید تفصیلات آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں شہر اولیا میں ٹھنڈی ہواوں کا راج سموک میں واضیہ کمی ہوئی ہے حسن ملک آپ اگر سن پا رہے ہیں تو اپ ڈیٹ کیجئے گا ہمیں موسم کے حوالے سے بتائیے گا شہر اولیا کا موسم کیسا ہے جی شہر اولیا ملتان کے اگر آج کی موسم کی بات کریں تو ملتان شہر میں اگر آج یہ کہا جائے کہ سردیوں کا بقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے تو یہ ہرگز غلط نہیں ہوگا ملتان شہر میں آج مطلع بلکل صاف دکھائی دے رہے اور رات کو جو ملتان شہر میں تھنڈی ہواوں کی چلنے کا سلسلہ جاری رہا ہے اس کے بعد آج تو ملتان شہر میں ٹوٹلی فلی طور پر مطلع بھی صاف دکھائی دے رہے سردیوں کی آمد آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور آج ملتان شہر میں سموک کا جو گزشتہ کئی دنوں سے رات تھا اب وہ بالکل ختم ہو چکا ہے اور آج ملتان شہر کا مطلع بھی صاف ہے تھنڈی ہواوں کے چلنے کا سلسلہ گزشتہ رات سے جاری ہے جو کہ ابھی تک جاری ہے اور ملتان شہر کا موسم کافی زیادہ سرد خوبصورت اور شاندار دکھائی دے رہا ہے آج اگر شہر کے زیادہ زیادہ درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا زیادہ زیادہ درجہ حرارت ستائیس ڈگری سنٹی گریٹ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کم سے کم درجہ حرارت ملتان اور گردو نوہ کا آج سولہ ڈگری سنٹی گریٹ پر ریکارڈ کیا گیا ہے سولہ ڈگری سنٹی گریٹ پر آج ملتان شہر کا کم سے کم پارہ ریکارڈ کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے سترہ، آٹھارہ، انیس، بیس کے قریب تھا جو کہ آج منیوم ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا ہے اور یہ اس چیز کی غمازی اور اکاسی کرتا ہے کہ ملتان شہر میں سردیاں آ چکی ہیں ائر کالٹی انڈیکس کی بات کریں تو ملتان شہر کا آج ائر کالٹی انڈیکس بھی قدرے بہتر اور سازگار ہے جو کہ ایک سو بتیس پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کے لیس میں ملتان کی سٹینڈنگ کو دیکھیں تو آج ملتان تیسرے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی ملتان شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب بھی قدرے بہتر ہے جو کہ آج پچھے آسی فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کے جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ ملتان شہر کا آئندہ دو سے تین روز میں موسم بلکل ایسی اتنا ساف رہے گا بلکل ساف رہے گا اور اس کے بعد سموک کا تو سلسلہ آج ملتان شہر میں ختم ہو چکا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں فوق کا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بھی پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ ملتان شہر اور گردو نوا میں ایک بارشوں کا سلسلہ انٹری کرے گا جس کے بعد سردیوں کا مکمل طور پر آغاز ہو جائے گا اور جیکٹیں جرسیاں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں نکل آئیں گی آج بھی اگر دیکھیں تو آج علل سب سے کافی زیادہ لوگوں نے جرسیوں کا استعمال شروع کر دی ہے جیکٹس کا استعمال شروع کر دی ہے اور یہ اس چیز کا پیش کھیمہ اور غمازی کر رہے کہ ملتان شہر میں سردیاں آ چکی ہیں جی ملتان شہر میں سردیاں آ چکی ہیں بہت شکریہ آپ کا حسن ملک بات کریں گے موسم کے احوال کی ڈیرہ غازی کان میں سبح سویرے تھنڈی ہوایاں چلنے کا سلسلہ جاری زیادہ سے زیادہ درشاہ حرارت 26 جبکہ کم سے کم درشاہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے مزید موسم کا احوال بتائیں گے آشری شپاک حمل ساتھ موجود ہیں آشری بتائیے گا جی بالکل ڈیرہ غازی خان میں موسم آج سبح سویرے ہی سے ہی کافی تھنڈا ہے تھنڈی تھنڈی ہوایاں چل رہی ہیں جس سے موسم سردی جو ہے وہ کافی محسوس ہو رہی ہے درشاہ حرارت کی ہم بات کرتے ہیں تو ڈیرہ غازی خان میں آج کم سے کم درشاہ حرارت 21 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے ہوا میں نمی کا تناسب 83 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے ڈی جی خان اور مظافات میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں ہے موسم خوشک رہے گا جبکہ آج سورج بڑی آبو تاب کے ساتھ چمکے گا اور اس ٹائم بھی کافی دھوپ ہے اور بقادہ تور کے اوپر دھوپ پر آ کر یہ فیل ہوتا ہے کہ سردیاں جو آپ بقادہ تور کے اوپر آ چکی ہیں گرمی محسوس نہیں ہوتی ہے سوبوں سے ہی ٹھنڈی ہوایں چلنے کا جو سسلہ ہے وہ اسی طرح سے جاری ہے اور محکمہ موسمیات کی نم سے بتایا گیا کہ آنے والے دنوں میں مزید سردی بڑھنے کا امکان ہے اور درجہ حرارت میں واضح کمی ہوگی جبکہ سموگ کی ہم بات کریں تو ڈی جی خان میں سموگ میں بھی کافی بہتری آئی ہے آج سوبوں سے ہی موسم کافی بہتر ہے اور بقادہ تور کے اوپر جو سموگ گزشتہ دنوں تھی کافی زیادہ تھی لوگوں کو پریشانی کا دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا آج اس میں کافی کمی دیکھی گئی ہے اور سموگ میں کافی کمی ہونے کے وجہ سے لوگ جو ہیں کافی بہتر ان کی طبیعت جو ہے وہ بہتر بھی ہے سانس لینے میں کسی قسم کی کوئی دشواری کا سامنا جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے جبکہ آج دی جی خان میں کم سے کم درجہ حرارت اکیس ڈگری سینٹی کرے ڈیکارڈ کیا گیا ہے اور دی جی خان میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے جی بہت شکریہ آشیر آپ کا